کہ جب فصل اس طرح دباؤ میں آتی ہے یہ تیمپریچر فلکچویشن سے پانی زیادہ کھڑا ہونے سے یا نیوٹرین ڈیفیشنسی سے تو اس کے پھر یہ پتے سرح ہونے کا فنامینا عمل شروع ہو جاتا ہے کیوں؟ یہ بڑا دلچسپ وجہ ہے آپ دیکھیں یہ ایک پاس کا پتہ نا جی اگر میں ایک پتہ توڑ لوں تو یہ کسی بھی فصل کا پتہ سبز رنگ کا ہوتا ہے جیسے یہ فصل نارمل سیت مند فصل ہے یہ کلورو فل کی بیاس ہے کلورو فل ایک مادہ ہوتا ہے سبز مادہ جس کی وجہ سے یہ پتہ سبز نظر آتا ہے لیکن اس کے علاوہ اس پتے میں کچھ اور بھی مادے ہوتے ہیں پیگمنٹس ہوتے ہیں جیسے کیروٹی نائیڈز ہیں وہ یلو یا پیلے رنگ کے ہوتے ہیں لیکن وہ سبز رنگ میں دبے رہتے ہیں اسی طرح انتھو سائنینز ہیں وہ سرخ رنگ کے پیگمنٹ ہوتے ہیں ریڈ پیگمنٹ لیکن وہ سبز مادے کی وجہ سے کلورو فل کی وجہ سے وہ دبے رہتے ہیں ظاہر نہیں ہوتے لیکن جب پودہ دباؤں میں آتا ہے جو میں نے وجہ بیان کی ہیں ریزنز بتائی ہیں ابھی ریزنز منشن کی ہیں تو وہ کلورو فل سبز مادہ کام ہو جاتا ہے اور پتے آپ نے دیکھا جب یہ ہوتے ہیں نا ریڈ تو کناروں سے یلو ہوتے ہیں اور وہ جو انتھو سائنین ہے وہ سرخ مادہ جو ہے وہ نمائے ہو جاتا ہے اور جو رگوں کے درمیان پتے کا حصہ ہے وہاں پہ سرخ نشان بن جاتے ہیں جیسے آپ یہ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں اور پھر وہ آسا آسا کیا ہوتا ہے کہ وہ پتے خوشک ہو جاتے ہیں ان پہ بعض دفعہ فنگس بھی لگ جاتی ہیں پتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ چیز پھیلتی ہوئی ایونٹ ٹنڈوں پہ آ جاتی ہے ٹنڈے سخت ہو جاتے ہیں کھلتے نہیں ہیں مطلب اوپن نہیں ہوتے بلکہ وہ کالے سے ہو کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں یہ تو ہے ریزن پتے سرخ کیوں ہوتے ہیں اب اس کا علاج کیا ہے